بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم واصل کر کے یہ مقام و مرتبہ حاصل کیا کہ آئی تک اور رہتی دنیا تک انشاءاللہ ان کا نام رہے گا یہ ان کی مزار اقدس کا منظر آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہ جو سات دیگر قبریں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ آپ رحمت اللہ علیہ کے ہی رشیداروں میں سے آپ کے بہن بھائی اور والدین کی قبریں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے بتیجے کی قبر ہے آزیل امدین شہید احمد اللہ علیہ کے شیخ رفیق احمد اسی طرح دوسری قبور بھی ہیں یہاں پر لوگوں کو آتے ہیں اور کل بھی سکون حاصل کرتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں اب چونکہ کوویٹ کی وجہ سے پچھلے دنوں مزار شریف تمام جو پاکستان کے اور پنجاب بھر کے مزار بند رہے ہیں لیکن ابھی ایس سو پیس کے ساتھ مزار کھول دی گئے ہیں اور لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے یہاں پر لوگوں کی آمد کا سلسلہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جاری ہے ساری ہے یہ شجرہ شریف ہے آشک رسول حضرت غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ اور ان کا شجرہ نصب شروع ہوتا ہے بابا لنگا سنگھ مسلمان ہو گئے تھے بعد میں ان کا نام برخدار رکھا گیا ان کا مزار پڑیانہ لاہور اس کے بعد محمد عیسیٰ محمد عبداللہ فضل دین اللہ جوایا عبد الرحیم تعلیم اند اور ان میں سے دو آپ کے سابزادے تھے محمد دین اور غازی علم دین شہید مزار مبارک قبرستان میانی صاحب لاہور جو آپ پر اب موجود ہیں اور آگے سے آپ کی جو آپ کے پیٹے تھے آپ کی تو شادی نہیں ہوئی تھی لیکن محمد دین جو تھے ان میں سے آپ کی جو ہے باقی اب آپ دیکھ سکتے ہیں غازی علم دین شہید وہ آشک رسول گزرے ہیں جو جنہوں نے یہ مقام و مرتبہ شادت کا جوانی میں ہی حاصل کیا یہ مزار اقدس کے اندر ہی آپ رحمت اللہ علیہ کی کچھ سمانے حیات لکھا لکھی ہوئی ہے اور ساری جیٹیل جو آپ نے اس خوستا کو جنم واصل کیا اور بعد میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں علم دین کے خلاف مقدمہ زیر دفعہ 302 تازیرات ہند پھل بے الزام قتل راج پاس درج کیا گیا ہے اس غازہ کی طرف سے اشیر تاثر علم دین کی طرف سے بیرستر فرخ حسین خوجہ فیروز دین نے وقالت کی سیشن کے سیشن کورٹ میں زیر اسماندہ جج نے علم دین کو قتل راج پاس میں 22 مئی کو سزا موت کا حکم سنایا اس فیصلے کے چند روز بعد تعلیمت ممبئی گئے اور وہاں کے نوجوان وکیل محمد علی جنہ سے ملے محمد علی جنہ نے کسی وکیل کو وہاں بلانے کا کہا تعلیمت واپس ہے اور پھر مسٹر فرخ حسین ممبئی گئے اور محمد علی جنہ کو مقدمے کے بارے میں تفصیل سے بتایا یوں پندرہ جولائی کو علم دین کو سزا جانے والی سزا کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی گئی اور یہ قائد عظم محمد علی جنہ پانی پاکستان اس کیس میں غازی علم دین شہید کے وکیل تھے پر سکون جگہ ہے یہاں پر آکے دلی سکون ملے گا اور دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت غازیل صاحب کے درجات مزید بلند فرمائے آمین